جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحب ایک کردار ہونا چاہیے تو اسلام علیکم سامنے زفر اقبال کی غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بیسمی صدی کے اس عدوی مرتد کی غزل پر ہم بات کریں گے تو عدوی مرتد ان کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے غزل کی اس روایت سے یعنی اجتناب کیا تو اس روایت سے جو انحراف کیا اس روایت کو چھوڑ کر ایک نیا طرز اور جدید طرز کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی تو ان کا شہری سفر بہت طویل ہے انیس سو تئیس میں پیدا ہوئے اور اب تک جو ہے وہ شہری شہر کہہ رہے ہیں مختلف کام کر رہے ہیں دال دلیا کے عنوان سے کالم لکھ رہے ہیں عدبی کالم لکھ رہے ہیں سیاسی نویت پر بات کر رہے ہیں ان کے بیٹے افتاب اقبال ٹی وی پر نظر آتے ہیں ان کے شہر سناتے ہوئے تو بہرحال زفر اقبال ایک مختلف مزاج رکھتے ہیں شہر میں تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو مرتد کیوں کہا جاتا ہے کونسی روایت اس محبوب کے در کو اور گلی کو اور اس عاشق اور وہ معشوق اور رکیب کی جو روایت ہے اس سے کیسے انحراف کیا مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت دشت میں خاک اڑائی نہیں وحشت نہیں کی پہلے دو اشار میں نے اس کے آہنگ کے لیے پڑھے تو شراکت محبت اور وحشت اس کے کوافی ہیں اور نہیں کی اس غزل کا ردیف ہے تو اس ردیف کے ساتھ نہیں کی نہیں کی گویا ان کے وہ جو ایک روایت سے انحراف ہے تو اس کی بھی کچھ جھلک یہاں محسوس ہوگی چونکہ غزل کی ردیف انہیں مجبور کرے گی کہ انہوں نے کیا نہیں کیا مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی تو شاعر کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ایسی کیفیت عام طور پر شاعری میں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ جب شاعر اپنے محبوب سے ایسی بات کر رہا ہو اور محبوب کے یا پھر علاوہ کوئی کسی شخص کا تذکرہ لارہا ہو اب یہ ایسا کوئی شخص ہے جس کا شاعر سے کوئی تعلق یہ محبت کا نہیں ہے تو شاعر اس کو کہہ رہا ہے کہ حمد ایک دوسرے کے خوابوں میں نہیں آئے تو اگر ایک دوسرے کے خوابوں میں نہیں آئے تو گویا ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے اور اگر محبت نہیں ہے تو شاعر کے یعنی فہم میں محبت کے علاوہ اور کوئی تعلق ہونے وہ کہتا ہے پھر تم کون ہو میں تمہیں نہیں جانتا تو یہ ایک منفرد کیفیت یا انداز ہے جو مطلع سے ہی ہمیں واضح ہو رہی ہے کہ شاعر کہہ رہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا کیونکہ تم میرے خواب میں نہیں آئے میں تمہارے خواب میں نہیں آتا اور ہمارے تمہارے درمیان محبت کا رشتہ نہیں ہے تو اس لیے میں تم سے کوئی تعلق نہیں روا رکھوں گا اعتبار ساجد کا شہر ہے کہ جن کا مسلک نہ عدب ہے نہ محبت ساجد ان سے ہم کم ہی ذرا ربط سخن رکھتے ہیں تو یہاں بھی ازفر اقبال کم ہی ربط سخن رکھنے والی بات کر رہے ہیں یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت دشت میں خاک اڑائی نہیں وحشت نہیں کی تو وہ اب روایت سے انحراف یہاں کھل کر نظر آئے گا شاعر کہتا ہے کہ میں شریف آدمیوں کی طرح یہیں پھر رہا ہوں عشق کے بعد بھی دشت میں خاک اڑائی نہیں وحشت نہیں کی میں ویرانوں میں سہراؤں میں نہیں گیا اپنے سر پر مٹی نہیں ڈالی اپنا گریبان چاک نہیں کیا تو میں مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو کہتا ہے عشق کے بعد بھی عشق میں کامیاب یا ناکامی کا ذکر نہیں ہے لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہو تو یہ ایک بڑی منفرد اور بڑی عجیب کیفیت ہے جو شعر میں سے پہلی نہیں سنیں گی تو اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ شاعر نے اپنے اندر ضبط کر لیا پھر اس کا مطلب ہے تو عام طور پر تو ایسا شاعری میں ہم سنتے آئے ہیں احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے کہ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا گھر میں گھر جاؤں گا سہرہ میں بکھر جاؤں گا تو یا محمد حنیف کا شعر ہے کہ یہ تو دیوانگی کا موسم ہے کیوں گریبان باندھ رکھا ہے تو وہ گریبان چاک کرنا اور سہراؤں میں پھرنے کے خلاف شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ پر کوئی احمد شریف آدمیوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں تو یہی انفراد ہے ان کا خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک اور ہم نے بھی تیرے ساتھ ریایت نہیں کی تو پھر وہی بات ہے شاعر اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا مجھ سے کوئی خاص سلوک نہیں تھا اور میں نے بھی تجھ سے کوئی ریایت نہیں کی تو ریایت نہیں کی یعنی کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں حادثہ کیا تھا جسے دل نے بھلایا بھی نہیں تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چاہ کر بھی بندہ کو خاص ریایت اور سلوک نہیں کر سکتا تو ایسی ہی کسی کیفیت کا ایسی نہیں کسی کیفیت کا شاعر سراغ لگا رہے ہیں اور اس کو پیش کرنے کی شعر میں کوشش کر رہے ہیں کہ پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے ہم نے چاہا تو کوئی بار تھا احمد نہیں کی تو شاعر محبوب کے دل کی بات پوچھنے کی بات کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب سے پوچھنا چاہ رہا حاصل میں تمہارا ارادہ کیا ہے میرے محبوب کیا تم واقعی مجھ سے وہ محبت اور التفات اور وہ کیفیت رکھتے ہو یا کچھ اور ارادہ ہے تو شاعر نے کہا کہ میں چاہ کر بھی نہیں پوچھ سکا تو گویا کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے والی کیفیت ہو گئی کہ شاعر چاہ کر بھی نہیں اس سے حمد ہوئی کہ وہ اپنے محبوب سے اس کے دل کی بات پوچھ سکے تو ہو سکتا ہے پوچھ لیتا تو کچھ مختلف ہو جاتا لیکن اگر وہ پوچھ لیتا تو وہ زفر اقبال ہی نہ ہوتا بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی محفل میں اچھا لگا مگر تمہاری حمایت جان بوجھ کر شاعر نے نہیں کی شاعر کہہ رہا ہے میں نے دانستہ تمہاری حمایت نہیں کی کیوں اب بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے محفل میں حمایت کرنا بعض اوقات جو ہے وہ یعنی بدنامی کی طرف بھی جا سکتا ہے محبوب کی بدنامی اپنی بدنامی کسی طرح کی بھی بدنامی ہو سکتی ہے تو شاعر نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی تو شاعر کو علم تھا کہ یہاں چھپ رہنا ہے تو جیسے اقبال کا شعر ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو زفر اقبال بھی کسی کرینے اور کسی مسلحت کے تحت خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنے اس خوش پسندیدگی کا اظہار محفل میں نہیں کیا ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شاعر نہیں کی اتنا دل نہیں بڑا میرا شاعر کہتا ہے لیکن کوئی شکایت پیدا بھی ہوئی ہے تو نہیں کی تو اب کیوں ایسا ہے اس لیے ایسا ہے کیونکہ شاعر باشعور ہے اس کو علم ہے کہ میری شکایت کرنے کا کوئی اثر ہونا نہیں ہے تو یہ شکایتیں کرنا گلے کرنا وہ تب ہی تک یعنی لوگوں کو زیب دیتا ہے کہ جو کم شعور رکھتے ہیں جو سادہ لو ہوتے ہیں تو وہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں تو باشعور لوگ ان گلے شکوے سے آگے نکل جاتے ہیں تو اس لیے شاعر کہتا ہے دل اتنا بڑا نہیں ہے مجھے پتا ہے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے برا بھی لگتا ہے چیزوں پر لیکن میں شکایت پھر بھی نہیں کرتا تو سبر کی ایک انتہا ہے سبر کی انتہا نہیں ہوتی بہرحال زندگی جبر ہے یا جبر کی صورت کچھ ہے مجھ میں بھی سبر ہے یا سبر کی صورت کچھ ہے تو زفر اقبال میں بھی سبر کی صورت کچھ چیز ہے کہ انہوں نے شکایت نہیں کی یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تُو نے بھی کبھی کوئی انایت نہیں کی تو وہی قیفیت مسلسل چل رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے اور میں کیا کر رہا ہوں یا دونوں کیا کر رہے ہم شاہر کہہ رہا ہے کہ کبھی میں نے تجھ سے سوال نہیں کیا اور تُو نے کبھی خود سے انایت بھی نہیں کی کہ نہ میں نے مانگا اور نہ تُو نے دیا ہوتا تھا یوں کہ مجھے مانگنا چاہیے تھا تو میں نے نہیں مانگا میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا یا طلب کا اظہار نہیں کیا کوئی بھی طلب تھی تو اے میرے سامنے والے شخص تو نے بھی تو کبھی انایت نہیں کی تو تیرا کام دینا تھا انایت کرنا تھا تو خود ہی دے دیتا میرے مانگے بغیر یہ بھی ایک درجہ ہے لیکن نہ میں نے مانگا اور نہ تو نے سوال کیا تو اس طرح کی کیفیت یہ بھی ایک منفرد کیفیت جو اس شاعری میں دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم نے بھی کبھی تجھ سے تقاضہ نہیں کیا تو نے بھی ہم پہ اپنی انایات نہیں کی ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی تو شاعر کا شعور یہاں گواہی دے رہا ہے یہ شاعر شاعر کے شعور کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہونا تھا گوئے شاعر تقدیر پر یقین کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ پلان ہے سارا کو یہ جیسا ہو رہا ہے اسی طرح ہونا تھا اس لیے مجھے کسی بات پر حیرت نہیں ہو رہی تو یہ اصل میں اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حیرتوں کو دیکھ دیکھ کر یعنی مختلف اور عجیب کاموں کو دیکھ دیکھ کر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی کو کچھ بھی عجیب نہیں لگتا اور اس کو سب کچھ سمجھانے لگتی ہے قدرت کا نظام سمجھانے لگتا ہے تو عبرار سالک کا خوبصورت شعر ہے کہ ایسے ایسے منظر دیکھے میری آنکھوں نے کچھ بھی ہو جائے اب میں حیران نہیں ہوتا تو بعض وقت ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو خوبصورت شعر ہے کہ ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں مقتہ کی جانے بڑھیں گے زفر نے اپنا تخلص استعمال کیا اپنا نام استعمال کیا جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کے زفر جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی ایک امدہ شعر ہے کہ اس کے ایک مصرہ میں صبر کی کیفیت پائی جاتی ہے اور دوسرے مصرہ میں شکر کی کیفیت پائی جاتی ہے جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کے زفر کہ شکر ہے کہ جو ملا وہ بہت ہے اللہ کا شکر ہے جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی تو صبر کی کیفیت ہے کبھی سوال نہیں کیا مانگا نہیں یہ کیفیت دوبارہ ہم اسی غزل میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جس میں شاعر صبر کی کیفیت اور درز کی بات کر رہا ہے تو صبر کرنے کی پڑ گئی عادت صبر کرنے سے اور کیا ہوا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شاہ صبر کرنے سے صبر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور میں نے پہلے کہا کہ باشور لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں ہم نے قدم اٹھانا ہے اور کہاں قدم نہیں اٹھانا تو صبر اور شکر کی کیفیت کو پیش کرتا ہوا شاعر کا خوبصورت شہر ہے تو ہم زفر اقبال کے ہم نے اس اندازہ ہوا ہوگا ان کی کیفیت کا ان کے اس انداز کا جو جس نے انہیں عدوی صدی کا اس بیسویں صدی کی عدوی میں تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی